یہ ہے کہ ڈائیٹیشن کے مشہورے سے کریں تو زیادہ بیٹر ہے لوگوں نے میرا اتنا حوصلہ بڑھایا اتنے اچھے اچھے کامنٹس کیے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اور میں آگئی ہوں پھر سے ایک نیو ویلوک کے ساتھ میں اور آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے شکر سے ہم لوگ بھی سب خیریت سے ہیں ایک نیو ویلوک سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو بھی آج کی روٹین ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے ابھی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نہا کر آئی ہوں اور امی بنا رہی ہیں اپنی لئے ناشتہ یہاں پر ہو رہی ہے ناشتے کی تیاری چائے بن رہی ہے چائے بن رہی ہے دو بہر میں کیا بنا ہوگی ہمیں کڑی بنا لے گی کڑی ہوں کہہ رہی ہے کڑی ٹھیک ہے ہاں میں اس لئے ناشتہ نہیں کر رہی کیونکہ کڑی کھانی ہے چاول نہیں کھاؤ گی ابھی تو اتیات ہی رکھنی ہے رات بھی تکلیف ہوئی اس میں بہت زیادہ دوائی کھا رہی ہے دوائی تو ہاں چٹی رہی ہے اس کے بعد بھی کھانی کیوں ہو رہی ہے اس سے پریشانی ہو رہی ہے اور یہ بائین طرف جو ہے نا اٹھنے میں زیادہ دکھت ہو رہی ہے بائین سائٹ جو ہے یہ وہ دیرے دیرے مطلب سیٹ ہوں گے تکلیف زیادہ ہے پتہ نہیں کیوں ادھر جہاں ہوا ہے وہاں بھی وہ ٹریکر کی قسائی ہے اس کی وجہ تو ہوگی ہے آپریشن تو آپریشن ہی ہے یہ تھوڑی ہی کہ ایک سال سے اندر تو آپریشن ہوں گا ہے سائی تو آسانی بس اب کوئی پریشانی نہیں آئے ہاں اللہ تعالی سے حضی کوئی پریشانی نہ آئے مجھے آج ناشتہ کرنا ہے نہیں میں نے کینسل کر دیا کیونکہ آج بن رہی ہے بھئی کڑی اور کڑی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو دوپہر میں ہی کھانا کھائیں گے اور امی بنا رہی ہیں اپنی لی ناشتہ میں نے ڈائیٹ بھی سٹارٹ کر دی تھی لیکن پھر اس میں میری جو ڈائیٹ ہے اس میں زیادہ تر بٹر اور یہ چیز وغیرہ کا یوز ہوتا ہے تو آپریشن کے بعد جو ڈائیٹ بھی سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ میرا بہت زیادہ ویٹ تیزی سے بڑھتا ہے اور جب سے میرا آپریشن ہوا ہے اس کے بعد سے کم سے کم ساتھ 8 kg ویٹ جو ہے میرا بڑھ چکا ہے اور بہت زیادہ تیزی سے بڑھتا ہے اس سے لوگ تو یقین بھی نہیں کریں گے کتنی تیزی سے ویٹ کہاں بڑھتا ہے ایک دن میں 2-2 kg ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اسی وجہ سے زیادہ پریشانی رہتی ہی ویٹ کی طرف سے لیکن دوبارہ سے میں سٹارٹ کرنے والی ہوں اور کوشش کروں گی کہ زیادہ ویٹ وغیرہ یوز نہ کر کے چیز تھوڑا نہیں لیں اس ٹائم پر دیکھتی ہوں اس سے کچھ فرق پڑتا ہے باقی ڈائیٹ میں تو تھا یہ سب لیکن آپریشن میں نقصان دیتا ہے تو اس ٹائم پر میں نہیں کھا سکتی اب ویٹ بڑھ رہا ہے لیکن پھر دوبارہ سے میں اپنی ویٹ لوس جرنی سٹارٹ کروں گی اور وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر بھی کروں گی بہت سے لوگ جو ہے کمنٹس کر کے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ اپنی ڈائیٹ شیئر کیجئے تو وہ میں سب کروں گی لیکن جب میں سٹارٹ کروں گی تو پھر میں آپ کو سب بتاؤں گی کہ کیسے کیسے میں نے جو ہے ویٹ لوس کیا ہے اور آپ لوگ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈائیٹیشن کے مشورے سے کریں تو زیادہ بیٹر ہے کسی کو نقصان دے جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن ابھی میں پکا کہ نہیں سکتی ہوں لیکن ہاں جو بھی میری ڈائیٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور زیادہ بہتر تو ووک ہی رہتی ہے ووک ہے ایکسرسائز ہے وہ سب لوگ کریں لیکن ابھی میرا ویٹ زیادہ ہے تو میں کرنے ہی پاتی ہوں اور ابھی ڈاکٹر نے منہ ہی کیا ہے بچ چلنے کیلئے بتایا ہے تھوڑی ووک کئی کریے آپ تو ووک صبح میں ہو رہی ہے صبح شام چل رہی ہے ابھی زیادہ تیزی سے نہیں چل پاتی ہوں ہلکے ہلکے چل لیتی ہوں اور باقی ہاں پر ابھی بن رہا ہے ناشتہ امی کو یہ ہاتھ پرائی ہو رہا ہے اور ادھر جو ہے روتی رکھی ہوئی ہی کب میں نے پرائی کیا ہے اور کوفی ریڈی ہے جب میری ڈائیٹ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو بچاری امی اپنے لئے کچھ بناتی نہیں بس یہ ہی رہتا ہے ہلکا پھلکا آمڈیٹ کر لیا ہلکا پھلکا کر لیتی ہیں وہ رہتا رہا کہ اکیلا بندہ پھر اپنے لئے کیا بنائے مجھے ڈائیٹ کا بنا کر دے دیتی ہیں اپنا آنا آتا ہے تو پھر اس کے لئے بندہ ہے جو بھی وہ فرمائش کرتا ہے تو بچاری امی دونوں میں ایڈجس کر لیتی ہیں میں کہہ رکھی کہ راشتہ نہیں کروں گی لیکن اب تھوڑی دیر گزری ہے تو لگنے لگی ہے بھوک اور امی سے یہاں پر کرا رہے ہیں میٹھی بریٹ فرائی یہ دودھ میں شکر اور ایڈ مکس ہو گیا ہے اور یہاں پر میٹھی بریٹ فرائی ہوگی اور لیں گے ساتھ میں کوفر ملتی ہے زیادہ ہے بھی نہیں لے تھوڑا ہلکا لے رہے ہیں تھوڑا سہارا ہو جائے گا کیونکہ کڑھی میں لگ جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم اس ٹائم پہ یہ نہیں سوچا تھا اور ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے پھر دوبارہ سے بھوک لگنے لگی گی تو اس سے بہتر ہے تھوڑا سا لے لیا جائے پہلے دھیانی نہیں رہا تھا کہ دوائی بھی خانی ہے اور اس لیے میں منہ کر رہی تھے اور اب یاد آیا ہے تو تھوڑا سا لے رہے ہیں یہاں پہ پھر دوائی کھاتے ہیں بریٹ ہوگی اور اب یہ جائے گی گی میں فرائی ہوگی لوگ پاہ موسیقی موسیقی ابھی میں نے جو ویلوگ اپلوڈ کیا تھا اس پر سب ہی نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ آپ حمت مت ہاریے اور ابھی ٹائم لگتا ہے صحیح بات ہے ٹائم لگتا ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے ابھی میں جوب کر رہی تھی اور چھوٹ گئی اگدم سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جوب کرنے والے کے لیے گھر پہ بیٹھنا کتنا مشکل ہوتا ہے اور پھر ہاتھ بھی خالی ہوتے ہیں اس کے بالکل تو بہت زیادہ مشکل وقت گزر رہا ہے میرے لیے تو خاص طور پر یہ لیکن آپ لوگوں کا بہت بہت تائم کیو آپ لوگوں نے میرا اتنا حوصلہ بڑھایا اتنے اچھے اچھے کامنٹس کیے کہ مجھے تھوڑا حوصلہ ملا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جب آپ سب کہتے ہیں کہ آپ کے بھی لوگ بہت اچھے لگتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور پھر کام کرنے کا من کرتا ہے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں پھر سے جو ہے ویلوگ کنٹینو کر سکوں اور بہت بہت تائم کیو ایک بار پھر جو میری فکر کرتے ہیں اور ویلوگ کے حساب سے ہی کمنٹس کرتے ہیں ایسا نہیں کہ کچھ بھی اٹھا کے کر دیا آپ سب ہی نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا ہے اس لیے میں کوشش کروں گی کہ ویلوگ بنا سکوں اور ایک بار پھر سے تائم کیو اور یہاں پر لگ گیا ہمارا ناشتہ ناشتہ کرتے ہیں اور آپ بھی آجائیے ساتھ میں ناشتہ کر لیجائیں اور یہ امی نے ملائی بلوئی ہے اور چھاش نکالی ہے اور یہ ہم چھاکچ پی رہے ہیں یہاں پر اچھا برطن 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 گھر کی ملائی تھی تو اس کا دیسی گھی تایا جا رہا ہے اور ادھر ہو رہی ہے کڑھی بننے کی تیاری ہے یہ سارا مسارہ وغیرہ بے سن سب مکس ہو گیا ہے اور اب یہ ملائی گھل کر اس میں پڑھا رہا ہے برطن جو ہے ساف کر کے اس میں کانی ٹاکٹا سننے کی لئے رکھ دی جائے گی کڑھی ہے اور یہ کئی گھنٹے پکنی ہیں اور ادھر دیسی ہی نکال رہا ہے گھر کی ملائی تھی جس کی ابھی ہم نے چھاچ پی رہے پی دیسی ہی تایا جا رہا ہے گھر کی تیار ہو رہی ہے میں پھر سے دوبارہ آگئی ہوں دیکھنے کے لئے کہ کتنی تیار ہوئی گھریا ابھی تو قبال بھی نہیں آیا ہے لیکن ادھر گھی ہمارا نکل چکا ہے اور اب اس کو نکالتے ہیں چھانتے ہیں یہ دیکھئے یہ پیور گھی ہوتا ہے گھر کا اور یہ کئی دن کی ملائی تھی تو اس میں آدھا کلو تو نکل ہی جائے گا یہ اور اس کے نیچے کا جو بچا ہوا ہوتا ہے وہ کس کس کو پسند ہے مجھے تو بہت زیادہ پسند ہے لیکن کائپی ٹائمزم میں کئی بار نکال چکی ہے میں نہیں کھاتی ہوں لیکن آج من ہو رہا ہے کھانے کا تو آج کھاتے ہوں یہ ایسا ہوگی ماں ایسا ماں ایسا ہوگی کرتا پر نہیں ہے اس میں یہ کوئی آدھا کلو تو نکل گیا ہوگا نا اور یہ ابھی کڑھی جو ہے پک رہی ہے یہ زیادہ تر سب کو پسند ہوتا ایسا ہو جاتا ہے یہ ربڑی کی طرح ڈیڑھ ہوت چکا ہے اور دیکھیں کڑھی کہاں تک پہنچی بن گئے امی کڑھی پلکی بن گئے کڑھی ریڈی ہوگی بگا لے esc ڈیڑھ لیاں ڈیڑھ ڈیڑھ پانی میں ڈالیں آپ کے ہاتھ کی تو سوفٹ ہو جاتی ہیں ایسی بینہ پانی میں ڈالیں ہمی کے ہاتھ کی سوفٹ ہی ہوتی ہیں جن کے ہاتھ کی تھوڑی ٹائٹ ہوتی ہیں وہ ڈالتے ہیں پانیوں وہ ہاتھ کی تو سوفٹ ہوتی ہیں تمہارے ہاتھ کی تو سوفٹ ہوتی ہیں ہاتھ کی تو سوفٹ ہوتی ہیں موسیقی 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 یہی چکال زندگی یہ کیا پیچ اوپر کھولا میں دھتی ہوں وہ اوپر کھول کیا کہا؟ موسیقی موسیقی مانڈ مانڈ اور پیچ بھی کہتے ہیں پہلے تو ہم لوگ بچپن میں کابی پیتے تھے یہ فائد مند ہوتی ہے اچھا چاہو لو کمان چہرہ کھلا 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 گھڑی ہو گئی تھی بلکل تیار اور یہاں پر ساری پھلکیاں بھی بن گئی تھی اب یہ پھلکیاں ڈال کر اس کے بعد لگے گا بگھار اور پھل ریسیپی تو میں نے اس کی پہلے بھی آپ کو دے رکھی ہے اس لئے میں نے پھل نہیں دکھائی ہے اور یہاں پر بس بگھار کی تیاری ہو رہی ہے یہ آئل بہت زیادہ تھا تو اس لئے تھوڑا آئل جو ہے نکل جائے گا اور تب اس میں پکھا لگائیں گے جس کو بھی گھڑی کی فل ریسیپی دیکھنی ہے وہ میرے چینل پر جائیں اور پیچھے کے بلوگ میں آپ کو اس کی فل ریسیپی مل جائے گی تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس لئے امی نے الگ نکال دی تھی یہ مجھے اس طرح سے بہت پسند ہے کھانی تو یہ میں یہاں پر ٹرائے کر رہی ہوں یہ بگھار کیلئے زیرہ ہو جائیں گے سابت مرچ پیاز اور لے سو اور یہ کیا اور جائیں گے تک ہم 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 موسیقی 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 اور امی نے کھانا پیچھوا دیا تھا تو امی بھی کھانا کھا رہی ہیں بلوگ ہمارا بھی پورا ہو چکا ہے ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور سب لوگ جائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز جلدی سے جو ہے بھائی میرے سبسکرائبر بڑھا دیجئے اور ویڈیو جو ہے فل دیکھا کریں ویوز بہت زیادہ کم آ رہے ہیں تو ویوز بڑھائیے اور سب لوگ جو ہے میری ویڈیو کو ووچ کیجئے فل ملتی ہوں نیکس بلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ